السلام علیکم and welcome back to my channel دوستو آج کی ویڈیو اسپیشل ان دوستوں کے لیے ہے جو لونگ ڈرائیو کرنا پسند کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ ان کو یہ بھی موقع ملے کہ اس کنٹری کے جو خوبصورتی ہے اس کو بھی ایکسپلور کرنے کا موقع ملے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کام کیا ہے اور وہ کام آپ کتنے پیسوں سے شروع کر سکتے ہو اور اس کام کی منتھلی انکم کیا ہوگی بس آپ بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں اور یا پھر جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر دے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی بہترین اور اچھی چی ویڈیوز لے کے آتے رہیں دوستو وہ کام ہے ٹریک ڈرائیونگ کا بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے انڈین پاکستانی بھائی یہ کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر اور جو کنٹری ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے وہ ہے امان دوستو امان ان کنٹریز میں شامل ہیں جہاں پہ ٹریک ڈرائیونگ کا بہترین کام ہے اور بڑی شوک سے وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور بہترین آمدنی ہے اس کام میں دوستو گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو بہت گرم کنٹری ہے بہت گرمی ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ یہاں پہ بہترین ٹرک ہوتے ہیں اور ان ٹرکوں میں جو ہے آپ کو بہترین ایسی ملتا ہے آپ کو روم اور آفس سے بہترین تھنڈا کرنے والا ایسی یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑی شوک سے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں سمان لے کے جاتے ہو یعنی کہ جیسے طرح امان ہیں امان کے ہمسائے کنٹریز گلف کنٹریز دوبئی قطر سعودیہ یہاں تک مال لے کے جانا اور وہاں سے لے کے آنا اور بہت ہی مزے کا کام ہے آپ اس کنٹری کے جو خوبصورتی ہے اس کو بھی ایکسپلور کر لیتے ہو ساتھ ساتھ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام شروع کرنے کا طریقہ کار گیا ہے اگر تو آپ کو جوپ ملتی ہے پھر تو ٹھیک ہے ہیوی ڈرائیوینگ کی جوپ اگر امان میں ملتی ہے تو آپ کسی کے پاس جا کے کام کرتے ہو لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ٹریلا ہم اپنا ٹرک خرید کر خود سے کام کریں تو وہ تمام طریقہ وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹرک جو ہے آپ کو یوز میں اور نیو بلکل زیرو میٹر وہ کتنے پیسو تک کا مل سکتا ہے امان میں تو ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں دوستو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کا یہاں پہ کوئی جاننا والا ہے ٹھیک ہے کوئی دوست رشتہ دار ٹھیک ہے کوئی محلے دار تو آپ کا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا لیکن دھرنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے امان میں تو آپ کو یہاں پہ کافی ساری کمپنیز مل جائیں گی ٹھیک ہے جو آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کفیل ڈوننا ہے جیسا as usual ہر کام ہے یہاں پہ کفیل کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے جو ٹریلر لینا ہے جو ٹرک لینا ہے وہ آپ نے کفیل کے نام کرنا ہے اور آپ کا جو ویزہ ہوگا وہ ایسا ڈرائیور ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے کفیل ڈوننا ہے کفیل کے ساتھ آپ نے میٹنگ کرنی ہے اس کو تقیباً سارا اپنا پلان بتانا ہے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو یعنی کہ جس طرح کہ آپ ٹریلر لے کر ٹرک لے کر کام شروع کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری باتیں آپ نے کفیل کو بتانی ہے اور اس کے بعد دوستو کفیل کے ساتھ یہ بھی آپ نے تیک کرنا ہے کہ آپ کفیل کو کتنا دے سکتے ہو پر منت یا کفیل آپ سے پر منت کتنا لے گا اس کے بعد آپ نے اپنا ٹریلر لینا ہے اور وہ ٹریلر آپ نے کفیل کے نام کرنا ہے اور پھر کفیل کے نام جب ہو جائے گا تو اس کا لائسنس اپلائے ہوگا لائسنس جو ہے یعنی کہ کفیل کے نام کا لائسنس آپ کو ایشو ہو جائے گا تو جب لائسنس آپ کو ایشو ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کفیل آپ کا ویزا اپلائے کرے گا دوستو جب آپ کا ویزا مل جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹرک ڈرائونگ انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے ٹرک کی ڈرائونگ سیکھنی ہے وہ سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ آپ پر ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈرائونگ سیکھنے کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ٹرک ڈرائونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کو لائسنس ایشو ہو جائے گا جو کہ ہیوی ڈرائونگ لائسنس ہوگا اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہو اب دوستو آپ کو لائسنس مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ظاہر کام ڈھوننا ہے کام کریں گے تو آپ کو انکم آئے گی ٹھیک ہے تو کام ڈھوننے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چند سٹپس ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ ایک بات یاد رکھ لیں وہاں پہ کام ڈھوننا کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک تو وہاں پہ آپ نے لنکس بنانے ہوتے ہیں دوستو ان ملکوں میں جو ترقی آفتہ ملک ہوتے ہیں جس طرح کے عرب کے کافی سارے ملک ہیں دوبئی سعودی اکتہ رومان بہرین سارے ان میں آپ کے جب لنکس بن جاتے ہیں تو کام یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ہم انڈیا پاکستان میں تو لنک جو بنتے ہیں کام کے لیے تو وہ کام کم ہوتے ہیں ان کو چائے پانی اور بسکر کھلا کے ہی ہم ان سے بس اتنا ہی فائدہ لے پاتے ہیں لیکن ان ملکوں میں جب آپ کے لنکس بن جاتے ہیں تو آپ کو کام ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ کافی ساری ٹرانسپورٹ کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو اپنی ٹرانسپورٹ اپنی گاڑی کسی کمپنی کے ساتھ لگاتی ہیں اور کمپنی ان کو کمیشن دے رہی ہوتی ہے جس طرح کے مثال کے طور پر وہاں پہ کارگو کارگو کا کام بہت زیادہ ہے سمان ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں لے کے جانا ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جانا ٹھیک ہے تو یہ جو ٹرانسپورٹ کمپنیز ہوتی ہیں یہ کارگو کمپنیز سے ان کے لنکس ہوتے ہیں اور کارگو والوں کو جب کوئی ٹرک چاہیے ہوتا ہے تو وہ ان ٹرانسپورٹ کمپنیز سے رابطہ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کمپنیز کے پاس اپنے بھی ٹرک ٹریلے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس اپنے ٹرک اور ریڈی یوز ہو رہے ہیں مختلف کارگو کمپنیز کے ساتھ تو وہ آپ جیسے بندوں آپ کے ان کے ساتھ جب لنک ہوں گے تو وہ آپ کا ٹریلہ ان کارگو کمپنیز سے لنک کروا کر تو آپ کو کافی سارا منافع دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو کارگو کمپنیز کے ساتھ ایک دفعہ اگر آپ کا ٹرک یا ٹریلہ آپ کا لگ جاتا ہے تو آپ کی ایک منتھلی اجرت آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ آپ جو ڈرائیور دیں گے آپ خود ڈرائیوینگ کریں گے یا پھر آپ کسی ڈرائیور کو اپنے ٹرک کے ساتھ دیں گے تو اس کی سیلری بھی وہ کمپنی پر منتھ کے حساب سے منتھلی حساب سے دے گی جو وہاں پہ سیلری ہوتی ہے ٹرک ڈرائیور کی وہ تقیباً ایک ہزار سے بارہ سو ریال تک کی سیلری ہوتی ہے دوستو امان میں ٹرک کی جو قیمت ہے سترہ ہزار ڈالر سے لے کر بائیس پچیس ہزار ڈالر تک ہے اس قیمت میں آپ کو ایک اچھا ٹرک مل جائے گا اور اگر آپ یوج میں لینا چاہو تو وہ بھی وہاں پہ بڑے اچھے اچھی کنڈیشن میں ملتے ہیں وہ آپ کو اس سے بھی سستے مل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا سارا طریقہ اپنا ٹرک لے کے اپنا کام شروع کرنے کا ٹھیک ہے اور وہاں پہ کافی سارے لوگ انٹرن پاکستانی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنا ٹریلے اور ایک ٹریلر نہیں اس طرح آپ ایک ٹریلر لیتے ہو اور دوسرا ٹریلر بھی لے سکتے ہو تیسرا بھی لے سکتے ہو اور اپنا بزنس بڑھا سکتے ہو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی اپنے دوستوں تک اپنے رشتہ داروں تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو سے لے کے آتے رہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار